بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالات تیزی کے ساتھ کشیدگی کی طرف بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے اس وقت زمان پارک میں ہزاروں کارکنان جمع ہو چکے ہیں دوسری طرف اسلام آباد پولیس کے اہل کار بزہر نوٹس دے کر زمان پارک سے واپس جا چکے ہیں لیکن یہ ایک جانسہ ہے چونکہ رات کو زمان پارک پر ایک بڑے آپریشن کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ایک نیا سانیہ مادل ٹاؤن بپا کرنے کی شاید کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے جس طرح کی اطلاعات ہے چونکہ جتنی بڑی تعداد ہے اگر پولیس امران خان کو گرفتار کرے گی تو یقیناً ایک بڑا تصادم ہوگا اور اب پولیس کو کس کا انتظار ہے چونکہ آئی جی اسلام آباد اس حوالے سے واضح کر چکے ہیں اور آئی جی اسلام آباد مریم نواز جیو نیوز نے کس طرح جلتی پار تیل ڈالا ہے اور اب نواز شریف کے لیے اس ملک کے اندر کن چیزوں کی قربانی دینے کی کوشش ہو رہی ہے تازہ ترین کچھ اپ ڈیٹس ہیں چونکہ میں سانے ہمارڈل ٹاؤن کا اینی شید ہوں تو کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس لیے امید کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو برداشت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے آج جس طریقے سے وارانٹ گرفتاری گئے اور آپ نے دیکھا کہ چند ایلکار تھے ایس پی صاحب وہاں پر موجود تھے پھر ساب ارسپیکٹر صاحب نے وہ نوٹس سرو کیا اور عمران خان صاحب کی جگہ پر شبلی فراز جو ہے انہوں نے وہ نوٹس وصول کیا اب بذہر ایک ہنگامی اجلاس زمان پارک کے اندر ہوا اور پھر جو ہے لیگل ٹیم سے مشاورت ہو رہی ہے اور عمران خان اسلام آباد کی ظلہ کچہری میں پیش نہیں ہونا چاہتے چونکہ ان کے پاس کچھ اس طرح کی اطلاحات ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے گا اور یہ سارے گیرگار کر ان کو اس جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں ورنہ وہ اسلام آباد کی دیگر عدالتوں کے اندر پیش ہوتے رہے اور وہاں بھی وہ پیش ہو سکتے تھے لیکن اب یہ ایک جواز بنا لیا گیا چونکہ ورانٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو اب بھی تحریک انصاف کے پاس آپشن موجود ہے یعنی وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے یہ جو راستہ ہے وہ روکا جائے دوسری طرف جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ اس وقت مکمل طور پر عوام کے اندر فلاپ ہو چکی ہے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا لوگ گاریاں نکال رہے ہیں مہنگائی کا ایک صوفان ہے اور پھر اب وہ الیکشن کے اندر جا نہیں سکتے پنجاب کے پی کے کے الیکشن آناؤنس ہو گئے ہیں تو بزہر اگر انتشار پھیلے گا بزہر اگر اس ملک کے اندر ایم ارجنسی کے حالات ہوں گے نواز شریف کو چونکہ ملک میں واپس لانا ہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو ایسے لگتا ہے کہ بے شک جتلی بھی بربادی ہو جائے چونکہ زرداری اور شریف مافیا کے لیے کچھ بھی کرنا ہے تو اس طرح حالات کو ناسازگار کرنے کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے اب یہ آنسو گیس قیدیوں کی گاڑیاں آپ کو علم پریزنر بینڈز بھاری نفری وارٹر کینن یہ ساری تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں اور اطلاعات کے مطابق بارہ سو سے زیادہ ایل کار اس وقت تک وہ اپریشن کے لیے تیار ہیں اور یہ اپریشن کوشش کی جائے گی چونکہ انٹیلیجنس بیس آل ریڈی انفارمیشن ہوتی ہے لوگ زمان پارک کے اندر ان کے بھی ایجنسیوں کے بھی کارکونوں کے بیس کے اندر موجود ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان کو اندازہ ہوتا ہے چونکہ پچھلا بیک سائیڈ سے جو راستہ ہے اس طرف اتنے لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو اس طرف جو ہے وہ ابھی ایک ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی ہے جس کے اندر نوجوان بتا رہا ہے کہ یہاں پر پولیس مکمل طور پر تیار ہے لیکن ادھر زیادہ تعداد نہیں ہے اب سارے مارڈل ٹاؤن جو ہوا اس وقت بھی میں موجود تھا اس وقت کیا تنازہ تھا بھئی تنازہ ایک ہی تھا کہ عمران خان اور ڈاکٹر تیرل قادری اس چریم مافیا کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے لگے تھے ایک لانگ مارچ کرنے لگے تھے تو اس چریم مافیا نے مقتدار حلقوں سے بذہر مل کر ایک ایسا وہ گیم ہوئی کہ قتل حام ہوا اور توقع نہیں تھی میں خود دیکھ رہا تھا کافی ٹائم میں وہاں پر کھڑا رہا کبر کرتا رہا اور دیکھا چونکہ یہ امید نہیں تھی کہ لوگوں پر گولیاں چلائی جائیں گی اور وہاں پر بہانہ کیا بنایا گیا بیریئر کا وہ بیریئر جو خود لاہور آئی کورٹ کے حکم پر لگے تھے جہاں پر خود مارڈل ٹاؤن کی جو پولیس ہے وہ ڈیوٹی کرتی تھی یہی کام آج جو ہے خدا را خاستہ جب اتنی بڑی صداد لوگوں کی موجود ہوگی اور آپ زبردستی گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو آلٹی میٹلی ایک نیا سانیہ مارڈل ٹاؤن بپا ہوگا ہے اور یہ چونکہ شریف خاندان کی حکومت تھی انہی کے دور میں سانیہ مارڈل ٹاؤن ہوا ان کو سزائیں نہیں ہوئی وہ کیس آگے نہیں بڑھ سکا تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں شریف خاندان کے ساتھ تھی جنہوں نے مل کر سانیہ مارڈل ٹاؤن کیا جس کی وجہ سے آج تک عدالتوں میں بھی آگے نہیں پڑھ رہا یعنی لاہور ہائی کوٹ بھی بلکل ستو پی کر سوئی ہوئی ہے اور وہ تمام کرائم پارٹنر جنہوں نے سانیہ مارڈل ٹاؤن بپا کیا آلہ عدو پر ہیں اور آج وزیر آزم اور وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں ایک مجرم بغوڑا نواز شریف جو ہے وہ بھی واپسی کرائیں دیکھ رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے پوری طرح وہی حالات انتشار پیدا کرو اور یہ جو بات کی ہے ابھی فواد چودری نے کہ یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے چونکہ یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں ایمرجنسی کے حالات پیدا ہوں اور یہ چیزیں ہوں اور جیو نیوز بار شاہ دیب خان دادا اور مونیب فارو اب ان کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہے یعنی یہ کہتے ہیں عمران خان کو ابھی گرفتاری دے دینی چاہیے بھئی یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے بلکل دے دینی چاہیے یعنی کل دے دیں کوئی قانونی جواز اختیار کریں لیکن آج جب سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والا شخص جب آٹھ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا نیب کے کیسز والا شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور اسی طرح ایون فیلڈ اپارڈمیٹ رکھنے والا شریف خان دان اس وقت آپ کو اتنا غصہ کیوں نہیں آتا ان کا آپ نے کیوں یعنی اس پر اتجاج کیوں نہیں کیا کہ چپڑاسیوں کے اکاؤنڈ کے اندر عرب روپے ہیں ناقابل تردید شبائد ہیں لیکن وہاں آپ کی غیرت کیوں مار جاتی ہے شریفوں اور درداریوں کے نوکر قسم کے جو لوگ ہیں وہ صحافت کے اندر ایک جتھا ہے جو بھرتی کیا گیا ہے مختلف ٹی وی چینلز مر اور وہ اب مزید آگ لگا رہے ہیں کہ اب پولیس کا بڑا امتحان ہے اب منیب فاروق کا آپ اندازہ کریں یعنی ایک وکیل ہے لیکن اتنا بغد اور نفرت ہے عمران خان کی کہ اب وہ جلسی پہ سیل ڈال رہے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے ایک نیا سانیہ مارڈل ٹاؤن ہونا چاہیے یہ وہی لوگ تھے جو پہلے جنہوں نے جو ہے وہ لال مسجد آپریشن کے حوالے سے فضاء سازگار کی پرویز مشرف کو دھکیلا اور بعد میں آج تک پرویز مشرف کو اس پر یہ کرتے ہیں اور اب یہ ہیرو بن کے مخالفت کرتے ہیں اب یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک لاشیں گرانے کی طرف حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور مریم نواز جو ہے اب وہ بہادر ہے جی وہ نواز شریف بڑا بہادر تھا یہ عمران خان تو گیدر ہے کیونکہ بہادری جو ہے وہ اظہار لینی چاہیے نواز شریف سے بھئی نواز شریف کیسے جو ہے وہ شیر ہے وہ تو پہلے جب تھا تو وہ جدہ باگ گیا تھا اب وہ لندن جالی بیماری کا ڈراما کر کے بھاگ گیا ہے تو وہ تو جیل کے اندر حالانکہ وی آئی پی پروٹوکول کے تحت ایک گھار جمائی بولتے ہیں جو ایک گھار کے اندر ہوتا ہے داماد گھار داماد بنا کے اس کو جیل کے اندر رکھا تھا ہمارے اداروں نے لیکن اس کے باوجود وہ برداشت نہیں کر سکا اور وہ باغا ہوا بغاوڑا لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کم از کم اس کو بہادر تو نہ کہے بہادر تو بھئی وہ ہے یہ تو ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں یعنی آپ گرفتار ہوں بہر ہوں اندر ہوں پارٹی کی آپ نے دیکھ رہی ہوتی ہے پوزیشن لیکن بادری تو یہ ہے کہ گیارہ مہینے ہے آپ نے چوہتر کیس اس پر بنایا وہ گیا نہیں بہر نہ اس نے کوشش کی وہ ادھر ہی اس نے کہا کہ میں ای سی ال میں نام نہ ڈالے میں کہیں نہیں جا رہا میں ادھر ہی آ رہا ہوں اب چونکہ ان کے پاس وہ سیاسی راستے بند ہیں عوام سے یہ ووٹ نہیں لے سکتے اقتدار میں ان کے آنے کے چانسز کام ہو گئے ہیں انتشار نفرت پیدا کریں گے اور اس کا جو حکم ہے وہ زیرہ ثانیہ مادل ٹائپ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اللہ کرے ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو حدیت دے اور یہ کام نہ ہو چونکہ منظوری اگر اس طرح کا ثانیہ ہوگا تو یہ صرف شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے شہباز شریف سے بھی اوپر کہ جو لوگ ہیں ان کی منظوری درکار ہوگی چونکہ اس سے ایک بڑا عجیب قسم کا جو ہے وہ محول اس وقت جو اطلاحات ہے میں آپ کو بتا دوں اسلام آباد پولیس کے جو ساب انسپیکٹر گئے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہم تو صرف نوٹس دینے آئے ہیں اب رانہ سناولہ کہتا ہے جی ہم نے اگر گرفتار کرنا ہوتا تو اسلام آباد میں کر لیتے یہ برگر کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم نے گرفتار کرنا ہوا یہ کہہ دیا اب آئی جی اسلام آباد جو ہے چونکہ دیکھ کے لگاتے ہوتے ہیں نا آئی جی بندہ دیکھ کے لگاتے ہیں اور آئی جی کہتا ہے جی ہم نے تو گرفتار کرنا ہے اور یہاں پر میں منیب فاروق کو آپ کو پڑھ دوں اب تک لاہور پولیس سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کسی کاروائی کا حصہ نہیں ہے وزیر داخلہ اپنا تماشا خود بروا رہے ہیں آئی جی پولیس اسلام آباد کا موقع وزیر داخلہ سے بلکل مختلف ہے اس سارے چکر میں بیزتی صرف اسلام آباد پولیس کے افسران اور عملے کی ہو رہی ہے یعنی بیزتی کا کیا مطلب ہے کہ بھئی آپ کو پکڑ لیا ہے اور اب ان کو بیزتی کا بدلہ لینا ہے زمان پارک والوں سے یہ بندہ یہ شرارتی ٹاؤٹ جو ہے وہ اب میڈیا کے بڑے بڑے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اب مریم نواز نے جو شیر بے گناہ بھی وہ تو بیٹی کا ہاتھ سام کراتا ہے مسارت جمشید چیما نے اچھی وہاں ان کو جواب دیا ہے کہ لندن میں شاپنگ کرنے اور کی افسی خانے میں مصروب بغوڑے گونگلو سے کہو کہ ملک واپس آئے وہ شیر اتنا دلے رہے کہ اپنے بھائی کی حکومت میں واپس نہیں آ پا رہا اور تم اتنی بڑی لیڈر اور ارگنائزر ہو کہ تمہاری پوری پارٹی الیکشن سے با جماعت بھاگ رہی ہے یہ بات بالکل جینمن ہے اب جو انتشار اور اس طرح کا محول ہے وہ پی ڈی ایم کو تو سوٹ کرتا ہے وہ نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے چونکہ مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے لیکن اگر زبردستی عمران خان کو یہاں سے گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی ہے جتنے ہزار ہاں لوگ ہیں آنسو گیس کے آپ شیل چلائیں گے آپ گاڑیاں جو بھی کریں گے نفری بلائیں گے خدا نہ خاصتہ رینجرز کو طلب کریں گے تو ایک جو ہے وہ کلیش ہوگا اور اس کلیش کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید اس ملک کے مقتدار حلقے اور موجودہ حکومت یہ خود اس طرح کے محول کے طرف ایک طرف معاشی صورتحال ہے سیاسی ادمی استقام ہے چوروں کا تھگوں کا ٹولا اوپر بیٹھا ہوا ہے پھر ایک نیا اس طرح کا کام اگر کیا جائے گا اور یہ کر سکتے ہیں چونکہ پہلے سانیہ مادل ٹون میں ان مجرموں کو صدائیں نہیں ہوئی ان کا کیسی ججوں نے نہیں چلایا سب ملے ہوئے تھے سب جو ہے وہ اس کے اندر لگ رہا ہے کہ ابھی بھی لاہور آئی کورٹ کے اندر تمام وہ پڑا ہوا ہے نئی جی آئی ٹی روک کے لاہور آئی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے آخر وہ کون اسنا طاقتور ہے جو سانیہ مادل ٹون کے لبائکین اور مظلوموں کو آئی تک انصاف فرام نہیں کر رہا اور کون رکاوٹ ہے تو یہ شریف خاندان کا تو اسنی طاقت نہیں تھی تو اصل میں یہ جائنٹ وینچر قسم کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو جس طرح اب رانہ سناؤلہ سے اوپر کا بارال یہ حکم ہوگا اور اللہ کرے اس طرح کے جو حالات ہیں وہ پاکستان کے اندر کم از کم پیدا نہ ہو اور عمران خان نے بڑا واضح کیا ہے کہ جو اربون ڈالر کی منی لانڈرنگ والے ہیں ان کو چھوڑ کر اور آئی جی اسلام آباد وہ جس طرح اس وقت سلطان رائی بنا ہوا ہے اور میں آپ کو تازہ ترین جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ خبر دوں اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پوری جو تیاریاں ہیں پولیس کی طرف سے یہ بالکل کنفرم نیوز آ رہی ہے اور عمران خان انگامی خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں پنجاب پولیس موٹر ویس سے منتقلی کے دوران بھی اسکورٹی فرام کرے گی اسلام آباد میں ممکنہ اتجاج کے پیشے نظر پولیس کو ارائٹ رہنے کی حدیث کی گئی ہے عمران خان کو لاہور سے گرفتاری کے بعد راداری ریمانڈ پر اسلام آباد منتقل کیا جائے گا اب اس کیس کے اندر جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے پیشی کا اصل میں اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں گرفتار کر کے چار اور کیسز کے اندر یہ گرفتاری ڈالیں گے اور پھر عمران خان کو اندر رکھیں گے یہ وہ معاملہ ہے جس کو عمران خان کی جس پر نظر ہے اور پھر جو ہے وہ باقی چیزیں علید ہیں تو اس وقت ایک اللہ خیر کرے ملکی آپ بھی دعا کیجئے امید ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اداروں کو اس میں بیٹھے ہوئے جو ذمہ دار لوگ ہیں اور یہ جو حکومت ہے اس سے تو کچھ بھی بائید نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ